اللہ کی قسم باز مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نوالہ ہاتھ میں ہے اوٹو تک مو تک جانے والا ہوتا ہے ادھر معظم صاحب اعلان کرتا ہے کہ کھانا پینا بند کر دو سہری کا وقت ختم ہو گیا ہے وہ نوالہ اندر نہیں جاتا وہ نوالہ باہر ہی رہ جاتا ہے یہ رمضان ہمیں سبق دے رہا ہے کہ جب رمضان کے مہینے میں تیرا کم آیا ہوا حلال مال اللہ کے حکم کے بغیر تو کھا نہیں سکتا تو غیر رمضان میں دوسروں کا مال کیسے کھا سکتے ہو دوسروں کی زمین کیسے چھین سکتے ہو پیر صاحب بیگم کہہ رہی ہے سب کچھ دستر خان پہ پہنچ گیا ہے تیری بیوی کو معلوم نہیں میں کتنا پہنچا ہوا ہوں آنکھیں بند کرتا ہوں تو مدینہ دیکھ لیتا ہوں آنکھیں بند کرتا ہوں مکہ دیکھ لیتا ہوں آنکھیں بند کرتا ہوں دنیا دیکھ لیتا ہوں بڑا ہوا تمہاری بیوی کو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مہترم دوستو اور بزرگو سب سے پہلے میں یہاں کے ذمہ داروں کے طرف سے نوجوانوں کے طرف سے میرے طرف سے آپ سب کو عید الفطر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہماری زندگی میں یہ دن بار بار عطا فرمائے یہ خوشیاں ہماری زندگی میں بار بار عطا فرمائے دعا کریں اللہ عمر میں روزی رزق میں صحت کے ساتھ اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں حضرات یہ جو عید ملی ہے یہ عید ہمیں خدا نے عطا کی اور خدا کے حکم سے نبی نے اس عید کے بارے میں ہم سب کو بتایا یہیں سے بات شروع کرتا ہوں چونکہ پہلے ایک جملہ میں نے کہا تھا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے عید کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں نو مرتبہ نو مرتبہ اید الفدر اور اید العزا کی نماز ادا کی ہے اس سے پہلے ایدیں نہیں تھی ہاں حجرت کے دوسرے سال جب سال پورا ہونے جا رہا تھا امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا تہوار ہے لوگوں نے کہا یہ مل جہن کا تہوار ہے اور دو تہوار ہم کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ رب نے تمہیں اس کے بدلے میں دو خوشیاں عطا کی ہے دو ایدیں عطا کی ہے دو تہوار عطا کیے ہیں ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید عید العزہ ہے سال میں یہ دو عید ہیں اور باقی جو عیدیں لوگوں نے منع لیا ہے وہ ان کی منگرت عیدیں ہیں حضور نے صرف دو عیدوں کے بارے میں کہا ہے کہ تمہیں تمہارے لئے دو عید ہیں دو عید ہیں پھر حضرت کے دوسرے سال سال پورا ہونے والا تھا آپ نے یہ حکم جاری کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن نو عیدیں آپ نے پڑی ہے یہ عید جو ہمیں ملی ہے یہ عید ملی ہے تراویہ روزہ اور رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا افطاری سہری کے وقت بے وقت کھانا آپ نے جو اتنی محنت کی ہے اتنا اللہ اللہ کیا ہے اللہ پاک نے اس کے بدلے میں آپ کو مجھے عید الفطر عطا کی ہے اور یہ رمضان جو گزرا ہے جس میں ہم نے روزے رکھے تراویہ پڑھی یہ رمضان ہمیں سبق دیتا ہوا جا رہا ہے کیا سبق دیا ہے کہ رمضان میں رب نے کہا کھالو ہم نے کھا لیا پی لیا رب نے حکم دیا اب کھانا پینا بند کر دو سہری کا وقت ختم ہو گیا ہے اللہ کی قسم بازے مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نوالہ ہاتھ میں ہے اوٹو تک مو تک جانے والا ہوتا ہے ادھر معزن صاحب اعلان کرتا ہے کہ کھانا پینا بند کر دو سہری کا وقت ختم ہو گیا ہے وہ نوالہ اندر نہیں جاتا وہ نوالہ بہار ہی رہ جاتا یہ رمضان ہمیں سبق دے رہا ہے کہ جب رمضان کے مہینے میں تیرا کم آیا ہوا حلال مال اللہ کے حکم کے بغیر تو کھا نہیں سکتا تو غیر رمضان میں دوسروں کا مال کیسے کھا سکتے ہو دوسروں کی زمین کیسے چھین سکتے ہو آپ بتائیں یہ جو ہم مال کسی کا چھین لیتے ہیں یا کسی کی زمین لے لیتے ہیں بات بڑا درد درد کی بات بتانے چلا ہوں کتنے دن رہے گا اس دنیا میں کتنے دن رہے گا آج زمین تھوڑی سی زمین کسی کی اس نے لے لی کسی کی اس نے مار لی تھوڑی سی زمین کے لیے لڑائیہ تک ہو جاتی ہے کیس مقدمہ ہو جاتا ہے اچھا ہم نے کسی کی سائیڈ لے لی سوچنے والی بات ہے کتنے دنوں تک رہے گا ستر سال رہے گا اس کے بعد تو پھر تجھے جانا ہے کیا اس سائیڈ کو ساتھ لے کر جائے گا کسی کا پیسہ تم نے کھا لیا کیا وہ پیسہ خبر میں ساتھ لے کر جائے گا میرے بھائی یہ ساری بیمانی تو یہی رہ جائے گی جو تم نے نہ کسی کا مال لیا ہے وہ مال تو یہی رہ جائے گا تجھے کھالی ہاتھ آیا تھا کھالی ہاتھ جانا ہے اور جو مال تم نے اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے اکھٹا کیا ہے وہ بھی حرام طریقے سے کما کر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان میں سے ایک روپیہ بھی ایک پیسہ بھی ساتھ لے کر نہیں جا سکتا ساری زمین سارے پیسے ساری دولت یہی دنیا میں رہ جائے گی تو اکیلہ آیا تھا اکیلہ جا رہا ہے اور خبر میں حساب دینا پڑے گا تو رمضان سبق دے رہا ہے کہ کسی کا مال نہ حق نہ کھانا اور رمضان یہ بھی سبق دیا ہے کہ جس طرح سے رمضان میں تیرا ایمان تھا مضبوط ایمان اللہ کے اوپر یقین تھا اللہ کے اوپر بھروسہ تھا اور اللہ کے لیے تم نے سب کچھ کیا ہے اللہ سے اس درجہ محبت کیا ہے کہ اللہ بھوکا تو بھی بھوکا اللہ پانی نہیں پیتا ہے اللہ کھانا نہیں کھاتا دن میں تو بھی کھانا پانی نہیں محبت دیکھو اور اتنی محبت اور اس طرح کا ایمان اور یقین کہ آدمی روزے کی حالت میں ہوتا ہے گرمی کا وقت ہے گرمی کا سیزن ہے گرمی کا موسم ہے دھوب کڑاکے کی پڑ رہی ہے حلق سوک گیا ہے کاتے لگ رہے ہیں پیٹ کمر کو لگ چکا ہے پیاس لگنے کے باوجود بھی پانی نہیں پی رہا ہے سوچ سائے میرا روزہ ہے ہمام میں جا کر پانی پی سکتا ہے گھر میں دروازہ بند کر کے بشلری کا پانی پی سکتا ہے لیکن جب بھی ایسا کرنے کے لیے جاتا ہے ایک دم خیال ہوتا ہے گھر والے نہ سہی میرا رب دیکھ رہا ہے کتنا یقین ہے کتنا ایمان ہے بھئی اللہ جب رمضان کے مہینے میں دیکھ رہا تھا اللہ تو وہی ہے وہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے اللہ وہی ہے اور سنے جب دل میں یہ بات آ جائے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان کوئی گناہ نہیں کرے گا ہر وقت اللہ سے ڈھرے گا اور گناہ کرتے وقت سوچے گا کہ میں یہ جو گناہ کر رہا ہو میرا رب دیکھ رہا ہے دنیا کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ایک پیر صاحب تھے تو پیر کے بہت سارے مرید ہوتے نا تو ایک مرید سے بہت محبت کرتے تھے پیر صاحب جلنے والے تھے وہ کہنے لگے یار ہمارے سے اتنی پیر صاحب محبت نہیں کرتے جتنا عبداللہ سے کرتا ہے جتنا میں نا اتفاقی پیدا شروع ہو گئی اور پیر کی بات آئی آج کل پیر نہیں پیرا پیدا ہو گیا ہے اور میں تو کہتا ہوں یہ پیر آج کل مریدوں کا پیرا بناتا ہے خالی انکمین کی باتیں کرتا ہے جو پیر ہوگا وہ انکمین کی باتیں نہیں کرے گا جو پیر ہوگا وہ اپنا فائدہ نہیں دیکھے گا وہ فائدہ دیکھے گا مرید کا کہ میرا مرید اللہ والا بن جائے لیکن اچھے پیر بھی ہیں اسی بات نہیں ہے لیکن وہ اپنے سنا ہوگا واقعہ ایک پیر صاحب اپنے مرید کے گھر پہنچے بہت جلدی سنا دی رہا جو پیر صاحب ہے یہ پہنچا ہوا ہے پہنچا آج سنا بھئی پہنے نو بجے سے پہلے ہی سب ہو جانا ہے سن لیجی پھر تو وہ پیر صاحب کیا بولنے لگے سجھے معلوم کیا یہ پیر صاحب پہنچا ہوا ہے بی بی کہنے لگے جہنم پہنچا ہوا ہے ہے کہتا تیرا پیر پہنچا ہوا ہے آپ دیکھتی ہوں میں سی گھر کو آئی اچھا کھانا بنا گئے اچھا ذائقہ دار یہ پورا تیار کر کے بی بی بڑی چالاک تھی ہوشیار تھی بی بی نے کیا کیا کہ گوش ٹکڑے سو پلیٹ کے نیچے رکھ کر کے اوپر سے پیر صاحب کیا سکہ کھتی سان نہ دے اے جاؤ جی میرے شوہر سب کچھ دستر خانج پہ 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 سان نہ دے جاؤ جی اب زیادہ بات کرے تو بالا رہ تیری بی بی کے ظلم سے یہ بیچار ایک طرف پیر کا ظلم ایک طرف بی 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 پھنس پیر صاحب بی گم کہ رہی ہے سب کچھ دستر خان پہ 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 گیا ہے تیری بی بی کو معلوم نہیں میں کتنا پہنچا ہوا ہوں آنکھیں بند کرتا ہوں تو مدینہ دیکھ لیتا آنکھیں بند کرتا ہوں مکہ دیکھ لیتا آنکھیں بند کرتا ہوں دنیا دیکھ معلوم نہیں میں کتنا پہنچا ہوا پیر ہوں سان نہ کہیں تو بیگم کہنے لگی جھاڑوں کا کٹا میرے پاس ہی سر میں ایک بھی بال رہتا نہیں پیر صاحب تمہارے کہی کو کہنے لگے مدینہ دیکھ لی مکہ دیکھ لی تھی دنیا چاول کے نیچے گوش ٹکڑے اور پتہ نہیں کیا کیا یہ نظر نہیں آتا کئی سا پیر ہے تو پیروں کا تو یہ حال ہے میں بھائی بات کر رہا تھا پیر کی کہ اللہ پاک نے اللہ پاک نے کیا کیا ہے بھئی وقت ہو گیا انشاءاللہ جمعے میں یہ اللہ کے اوپر یقین جمعے میں انشاءاللہ یہاں یہ جمعہ انشاءاللہ یہ ونوان پورا کروں گا اللہ مجھے آپ کو عمل کرنی کی توفیق عطا فرمائے چندہ والے کھڑے ہو جائیں چندہ بیٹے چندہ چندہ والے کھڑے ہو جائیں جلدی جلدی کرو جلدی جلدی کرو اللہ